ناظرین ابھی لندن جانے کا معاملہ ہے چیف کا اور اس پر کیا معاملات ہے پانچ دن کی جو کانفرنس ہے یہ اصل میں ایشو کیا ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ پیسے کیوں نہیں دے رہا ڈیل پہ نا یہ جو ہمارا معاملہ ان سے تیہ ہوا تھا یہ میں ساری تفصیل آپ کا سامنے رکھتا ہوں کچھ دوستوں سے امریکہ میں پھر لندن میں اور لاہور میں بات چیت ہوئی ابھی جو خبریں چل رہی ہیں اس وقت وہ کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے اسے ہندوستان نے روکا ہوا یہ ہندوستان پاکستان کو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لینے دے رہا ہے یا دوسرے مانوں میں آئی ایم ایف کو کہہ رہا ہے انہیں نہیں دینا پیسے شہباز شیف نے اس دن ایک بات کی تھی جو بڑی اہم بات تھی لوگوں نے سرسری سے گزار دیتے ہیں شرائط آئی ایم ایف کی میں آپ کے سامنے رکھو تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے یہ بات درست نکلی حالانکہ سٹاک ایکشنجز کی باتوں کے بعد گری لیکن بے وکوف لوگ ہیں اصل معاملہ اس وقت برطانیہ میں چل رہا ہے ہمیشہ کی طرح اس لندن پلین آپ کو پتہ ہے دونوں ممالک پاکستان ہندوستان کو آزادی ان سے ملی سالسی بھی وہی کریں گے آگے معاملات بھی وہی چلائیں گے یہ صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ برطانیہ کے جو وزیراعظم ہے رشی سونک یہ ہندوستانی نجات ہیں اور دوسری طرف ہندوستان کا جیمز بونڈ اجید دوول قومی سلامتی کا مشیر بڑا منجا ہوا یہ نیندرہ موڈی کی ٹیم کا کھلاڑی ہے راجیف گاندی کے زمانے سے سفارت کاری میں اور بیک ڈوڈ ڈیپلو میسی میں بڑا ماسٹر ہے کسی کو ٹیبل پہ لانا ہو کسی کو منانا ہو یہ اجید دوول سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہندوستان میں بڑی بہت بڑی طاقتور شخصی ہے تھا یہ پرویز مشہریف کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے موید یوسف کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے اس بھی ملتا رہا جنرل باجوہ کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں بڑے قریب اور اب آگے بھی اس کے تعلقات چل رہے ہیں اب دیکھیں ہندوستان اصل میں وہی پولیسی اختیار کر رہے ہیں جو چائنہ نے کی یہ چاہ رہے ہیں چائنہ کی نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے ہم نے معیشت کے ذریعے تباہ کرنے ہیں اپنے تمام دشمنوں کو اور معاملات درست کرنے ہیں جو ہندوستان جس طرح چین آپ کو پتے اقتصادی ترقی کا خواب دے کے ایک معیشت مضبوط بنا کر اس لیول تک پہنچا کے امریکہ کو قرضے دے رہے ہیں تو ہندوستان کی یہی کوشش ہے کہ ہم لوگ بھی ایسے کریں لیکن ان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ پاکستان کے پاس اٹمی اتھیار موجود ہیں تو یہ ڈراؤنا خواب یا ڈر ہر وقت انہیں لگا رہے ہیں یہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے پھر اسی لیے آل شریف کا چناؤ کیا کیونکہ یہی وہ خاندان ہے جن کے ساتھ ہر دور میں ہندوستان کی چاہے نرندرہ موڈی ہوں اٹل بحاری واج پائی ہوں بس سروس ہو دوستی بس ہو نرندرہ موڈی کو پتہ ہے کہ ان کا دین ایمان اور مذہب اقتدار اور پیسہ ہے یہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں اسی لیے جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کے آپ کو پتہ ہے حق میں دنیا کی بہت ساری قوتوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا تھا ہر ملک نے برطانیہ نے امریکہ نے یہ تو اب آہستہ آہستہ باتیں کھلیں گی اب وہ سود کے ساتھ تمام حصہ وصول بھی کر رہے ہیں آپ کو پھر برطانیہ میں تصنیم حیدر یاد ہو گئے جس نے مریم نواز اور نواز شریف پر عرشت شریف کی شہادت کا قتل کا الزام لگایا اور پھر تحقیقات شروعیں اور یہ خاندان لندن سے بھاگ کر پھر سویزلین اور دنیا کے مختلف اٹلی میں پیزے کھاتے رہے اور بظاہر چھوٹی چھوٹی سرجریہیں کرواتے رہے لیکن اصل میں یہ جنیوہ میں جہاں دنیا بھر کے لیڈران آئے ہوئے تھے شہباز شریف بھی پہنچا وہاں پر ان کی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے اس ٹولے سے بات چیت ہوگی ہندوستان سے جو تعلقات ان کے بہتر کروا رہے ہیں کشمیر پر پیش شرفت کروا رہے ہیں جس کا بڑا ثبوت ابھی پانچ فرڈی گزر ہے آپ کے ساتھ مجال ہے کہ انہوں نے کچھ گھانہ بھی بنایا ہو کچھ ترانہ بھی بنایا ہو کوئی ویڈیو لگے لیکن نہیں اب نہیں کر رہے آہستہ آہستہ تاثر کو مکمل طور پر ختم کیا جا لیا اور یہی پیش راکت ہوئی کہ یہ لوگ دیکھیں جس طرح دنیا میں لوگ عرشت شریف کے قتل کے سلسلے میں مضبوط شوایط ہے پھر بھی لوگ آہستہ آہستہ اس کو بھول رہے ہیں وہاں برطانیہ میں مضبوط شوایط کی بنیاد پر مریم نواز شریف گرہ پھاس چکے تھے سکوٹلینڈ یارڈ برطانوی جو ایم ای سیکس ہے یہ لوگ انویسٹیکیشن کرتے پھر انہوں نے ڈیل کے ذریعے جو سوشل میڈیا پر خبریں بھی ہیں مریم نواز کو نکالا کہ اسٹیبلشمنٹ کو جائیں رازی کریں بات چیت پر اور پھر جو آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان نو دن کے دورے پر آگی اور آکے کہہ رہی ہم معاشی ریلیف نہیں دیں گے تو ہوگا کیا دیوالیا اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی اب ان کی دیکھیں معاشی ریلیف ملے گا تو کیا ہوگا آنے والے کرزوں میں بھی فائدہ ہوگا آپ بیسے بھی دیکھیں اب لڑنے کی پوزیشن میں ہندوستان کے ساتھ ہم رہے نہیں اسٹیبلشمنٹ اور آل شریف کی بقابی اسی مہنگی بات ماننے کیونکہ دونوں بلندر مار چکے ہیں ایک مسکلکلشن کر چکے ہیں دوسرے بلندر مار چکے ہیں جو کہ ریورس نہیں ہو سکتا اتنی جلدی اسی لئے جب خبریں مشہور کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر مختلف ذرائع سے اندرونی بات چیزیں اور جعوید چودری صاحب جیسے لوگوں سے بھی کہ جی جناب کو برطانیہ بلائیا گیا ہے یہاں یہ برطانیوی وزیراعظم سالس بنیں گے وہاں سے عجید دیول سلامتی کا مشیر آئے گا ملاقات ہوگی اور امن کے راستے کی طرف چل پڑے گے تو جو بات عمران خان بار بار کہتا رہا وہی باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں یہ پیسے مفت میں نہیں ملتے حالات پہلے ایسے کرنے پڑتے ہیں ایکانومی کو اس لیول پر تباہ کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ اتھیار بیچنے کی بات آپ کو پتہ کرتے ہیں اب یقین کریں کسی دن آپ کو ایسی خبر کر مل جائے کوئی اتھیار بک رہے ہیں آدھے بک چکے ہیں آدھے رہ گئے ہیں تو اس کی آپ نے بل کو کوئی تیزہ ٹینشن نہیں لینی کیونکہ پاکستان ایک پورا من ملک ہے ہمارا آپ جھگڑا رہے گی نہیں جب کشمیر کا یہ بات ساتھ ساری کر لیں گے تو پھر لڑنا کس چیز پہ تو پھر یہ خبر آئے گی اسی طرح جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ بھی سنیں گے اور آگے بٹی پاؤ لگ جائیں گے دوسری میں پچھلی ویڈیو میں عمران ریاض کے الیکشن کی بات کر گیا وہ پوری بات بتانا بھول گیا کہ پاکستان میں اگر عمران خان سیاست میں آپ کو پتا ہے تو صحافت میں عمران ریاض پاکستان میں نمبر وان ہے یہ بات ابھی حارون رشید نے بھی کی ہے اور میں بھی بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال میں اب عمران ریاض کو سیاست میں آ جانا چاہیے نواز شریف کے مقابلے میں مریم کے مقابلے میں مجھو ان کا کہ حمزہ کے مقابلے میں کسی ابھی لاہور میں بلکہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ان کے ساتھ مقابلے پہ لڑے اور عمران کو یہ الیکشن ضرور لڑنا چاہیے وہ آزاد الیکشن لڑے یہ زیادہ بہتر لیکن مجھے نہیں پتا کہ عمران خان انہیں ٹکٹ دیں گے یا وہ ٹکٹ لیں گے نہیں لیکن آزاد حیثیت میں عمران ریاض کو یہ الیکشن لڑے تو وہ ان علی شریف کے تمام لوگوں کو بڑے حرام سے ہرا سکتا ہے پھر وزیراعلہ پنجاب یا ڈپٹی پرائم منسٹر اور اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ایسے چلنے ہیں جس طرح وفاق میں غریب کا صحت کارڈ مفتقل علاج انہوں نے بند کر دیا جس طرح بڑی اہم بات ہے یہ کارڈ صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے لئے نہیں تھا یہ سب کے لئے تھا پورے پاکستان کی اس میں نون لی کے پی بلز پارٹی کے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے لوگوں کو ملے تو اب اگر یہ کارڈ بند ہم دیکھنا ہی ہے وہ لوگ اتجاج کرتے ہیں یا چپ کر کے سطو پی کر سو جاتے ہیں اور ویسے تو مہنگائی ہے آپ کو پتا ہے اور بھی بڑا کچھ کہنے کو دل چاہ رہے ہیں لیکن کچھ مریم نواز صاحب نے بھی جو بات کر دی کہ ٹکر کے لوگ ایسے ہیں تو ٹکر کے لوگ رو پڑے ہیں اور میں سوچتے تھے مریم نواز آئی ہے تو یہ حال ہوگا اگر یہ نواز شفع ہے تو کیا حال ہوگا اور رانہ سنواللہ دھمکیاں دے رہے ہیں اسلام بات بند کرنے آئے تھے تمہاری صرف جہوہا تو میں یاد کروں گا جیل کے جو سیل ہے وہ بھی میں نے بھر لینے ہے مطلب دھمکیاں دے رہے ہیں مطلب آؤ جیلیں بھرو تحریک انصاف کا پلان کیا ہے میں آپ کو بتاؤں پہلے تین مرحلوں میں پہلے ان کی ٹاپ لیول جو ٹاپ ٹیئر کی قیادت وہ اور پارلیمنٹیرین مرکزی قائد یہ اپنی گرفتاری دیں گے پھر دوسرے لیول پر صبحی سطح پر سارے اور پھر عوام حالانکہ عام طور پر یہ لوگ الٹا کرتے ہیں لیکن اس دفعہ یہ جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کیا اور ٹاپ لیول سے پہلے انہیں دینی چاہیے گرفتاری پھر عوام آئے پہلے شہباز گل کے بارے میں بھی مریم نواز نے پھر کچھ باتیں ایسی کی ہیں اب تو بدعا بھی نہیں دے سکتے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی مریم صاحبہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہیں پتہ کیا کہا جائے رہا شہباز گل کے بارے میں جو اپنی پرائیویٹ کارنورسیشن میں باتیں کرتے ہیں کہتا ہے جب یہ شلوار اتارے گا یا پہنے گا نا اسے ہم یاد آئیں گے اندازہ کریں جس طرح بنگلہ دیش کی نصبندی کر کے وہ آپ کو پتہ ہے وہی معاملہ انہوں نے شہباز گل کے ساتھ کیا تھا لیکن افسوس ہوتا ہے کہ بجائے یہ لوگ اس طرح سیاسی معاملات کو سیاسی معاملات تک رکھیں لیکن ان کے جو معاملات ہیں اس کو اتنی زیادہ نفرت میں آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف آپ شہباز گل کو ٹانٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کس کی حمایت کر رہے ہیں آخر میں وہ ابھی میں نے جاوید چودری صاحب کا ذکر کیا دو دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے بڑا لمبا چھوڑا ذکر کیا کہ کس طرح اب حکومت کس طرح اٹھائے گی جو بات کرتے ہیں لوگ پاک فوج کے جو لوگ بات کرتے ہیں اور عمران خان کے اوپر کس طرح ٹریان کیس بنے گا حالانکہ انہی کا جاوید چودری صاحب کا ہی اپنا ایک کلپ ہے جس میں خود بتا رہے ہیں کہ یہ ٹریان کیس کس طرح مسلم نون نے بنایا کس طرح مشاہد حسین اور جسارے رانہ لوگ کٹھے ہو کہ اسلام آباد میں یہ کیس بناتے رہے میں یہ سوچ رہا تھا کیا انہوں نے پیغام جب دینا ہوتا ہے عوام کو تو کیا اس طرح دیا جاتا ہے کہ جی اب ہم جو بات کرے گا اس کو پہلے کونسا چھوڑ لیں پہلے کس کو انہوں نے چھوڑا ہے جو بات کر رہا اس کو نہیں میں نے کتنی دفعہ زار دفعہ لیکن اب یہ بھی دیکھیں جس کو انہوں نے پکڑا اس کو پھر چھوڑنا بھی پڑا سوائے ارشد شریف کے اب ارشد شریف جیسا معاملہ اگر انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے تو ارشد شریف یہ ایک شہید تھا اس نے ظاہر ہے لیکن وہ اپنی جان دے کہ باقیوں کو شد بچا گیا ورنہ پتہ نہیں کتنا کتنا زلیل کرتے رہتے ہیں لوگ تو یہ کوشش کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح ڈرا دیں ڈھمکا دیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات نہیں کرنی آپ نے یہ نہیں کرنا ہم مقدس گائے ہیں تو بہت سارے لوگ اس چیز پہ ظاہر ہے جو ان معاملات پہ جب تک آپ کے پاس مکمل اثنٹک نیوز نہ ہو اسی لئے میں اکثر اوقات جب سوشل میڈیا کا حوالہ دیتا ہوں یا میں ریفرنس مجبوری یہ ہے کہ آپ لوگ ذلائع کے ذکر بھی نہیں کر سکتے نام بھی نہیں لے سکتے لیکن پھر بھی بات تو کرنا ہوتی ہے اس میں مزید انشاءاللہ جو اپ ڈیٹس آئیں گی میں اس میں کوشش کروں گا کہ میں نے کل بلکہ ایک ذلائع سے بات بھی کی کہ آپ اجازت نہیں تو آپ کا نام بھی لے لیا کروں تو انہوں نے کہا نہیں ابھی مجھے ذلائع باہر نکل لیں تو میری جی دن فلائٹ ہوگی اس دن میرا نام لے لینا تو اپنا خاص کیا لکھیں انشاءاللہ اگلی وقت تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ